موسیقی رات تاریخ اور سرد تھی میں اور عمران مہران گاڑی پر جہلم شہر کے بلکل نزدیک مہن چکے تھے ہماری دائیں جانب جہلم کے پھول کی روشنیاں تھی جبکہ بائیں جانب جہلم شہر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا یہ رات کے نو ساڑھے نو بجے کا عمل تھا تاہم تیز سرد ہوا اور بارش کی چھیٹوں کی وجہ سے سڑکوں پر زیادہ ٹریفک نظر نہیں آتا تھا بے شک عمران کئی بار کہہ چکا تھا کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے مگر میں جانتا تھا کہ عمران کے ہر کام میں خطرہ موجود ہوتا ہے شاید وہ اور اقبال کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے جس میں خطرہ نہ ہو کیا میں سنسو رہا ہے عمران نے کارڈ ڈرائیو کرتے ہوئے پچھا وہی جو تم چاہتے ہو دل کی دھڑکن تیز ہے ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا ہے جس کام میں دل کی دھڑکن تیز نہ ہو ہتھیلیوں پر پسینہ نہ آئے اور خون جوش نہ مارے وہ بھی کوئی کام ہوتا ہے یار یہ خطرے رسک اور مسائب ہی ہوتے ہیں جو رد عمل کے طور پر بندے کی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں بے عمل زندگی رکی پھیکی ہوتی ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ایسی زندگی کے بارے میں ہی اپنے معظم علی صاحب فرما گئے ہیں نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کدھر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے معظم علی کون یار وہی اپنے ٹیپو سلطان صاحب ٹھیک ہے اب اپنے تایہ جی کا شجرہ نصب ٹیپو سلطان سے جھوڑ دو دیکھا نا اب تم ایک دم فائی سٹار ہوتے جا رہے ہو باتیں تمہارے سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں باتیں کرتے کرتے اس نے ایک دم گاڑی کو پائیں طرف نیم پختہ راستے پر موڑا اور گاڑی شہر کی ایک نواہی بستی کی طرف بڑھنے لگی جلد ہی ہم ایک متوسط درجے کی بستی میں داخل ہوئے درختوں میں گرے ہوئے ایک کشادہ مکان کے قریب جا کر اور امران نے گاڑی نوک دی دروازے پر انایت علی کی نام کی موسیدہ نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی امران اور میں گاڑی سے اتر آئے ہم دونوں نے شنوار کمیس پہن رکھی تھی سر پر گول ٹومیا تھی اور پاؤں میں پشاب بھی چپل میں نے کوٹ پہن رکھا تھا جبکہ امران نے گرم چادر کی پکل ماری ہوئی تھی انایت علی کی نیم پلیٹ والے دروازے پر امران نے کال بیل بجائی تھوڑی دیر بعد ایک مختہ عمر کا کوتہ قد شخص برامت ہوا وہ اپنے ہلیے سے پوٹوہاری لگتا تھا اس نے ہمیں سر طابع گھرا اور موتاج لہجے میں بولا ہاں بھئی کیا بات ہے آپ ہی کا نام انایت علی ہے امران نے جہل میں لبو لہجے میں پوچھا ہاں میں ہی ہوں آپ سے کچھ کام ہے جی پر پتا تو چلے کہ آپ آئے کہاں سے ہیں اور کس نے بھیجا ہے آپ کو ایسا ہی سمجھ لیتی ایک دو بار لاہور کی مجید بیٹھو نے آپ کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ گھٹا وغیرہ خریدتے ہیں گھٹا کا لفظ سلکر انایت علی چونک گیا اس نے ایک بار پھر امران کو سر طبع گورا پھر ہم دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا امران راستے میں ہی مجھے بتا چکا تھا کہ گھٹا اور گھڑی وغیرہ کے الفاظ یہ لوگ نوادر کیلئے استعمال کرتے ہیں انایت علی کا گھر کا سہن کافی وسیع تھا یہاں شاید کی مکھیوں کے گوسیدہ ڈپے پڑے تھے ایک طرف دو تین سال پرانے مارڈل کی مونسیکل کھڑی تھی انایت علی میں ایک کمرے میں لے آیا بلک کی روشنی میں ایک شیشے کی علماری سب سے نمائیہ دکھائی دیتی تھی اس میں بہت سے نایاب چیزیں پڑی تھی پرانے سکھے گھڑا کے سوکے ہوئے ہیڈ مہرے اور کچھ بطن وغیرہ لگتا تھا کہ انایت علی یہاں تنہا رہتا ہے ابھی رات کے صرف دس ہی بجے تھے مگر اس چار دیواری میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی انایت علی نے دہکی ہوئی اگیٹھی ہمارے قریب کس کا دی اور ہم سے سوال و جواب شروع کر دیئے اس انٹرویو کے لیے عمران پہلے ہی تیار ہو کر آیا تھا اس نے اپنا تعلق روحتاس کی ایک قریبی بستی ماں کی پورا سے بتایا اس نے بتایا کہ اس نے میرے بارے میں بتایا کہ میں اس کا فکتی ذات شراکت احمد مجھے دمے اور شدید سردد کی شکایت ہے مجھے سبل ہزپتال میں دکھانے کے لیے جیلم شہر سے آیا ہے اس نے سوچا کہ شہر تو جانا ہی ہے کیوں نہ کسی معقول بندے سے گھٹے کی فروختی بات بھی کر لی جائے اس کے پاس مجید ویٹھو کا دیا ہوا ایڈریس موجود تھا اس لیے یہاں چلا آیا پتہ نہیں کہ یہ انایت نامی بندہ عمران کی باتوں سے کس حد تک قائل ہوا بہرحال اس کے لب و لہجے میں کچھ نروی ضرور آ گئی اس نے عمران سے کہا مجید ویٹھو کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے تمہیں عمران نے چہرے پر سوکواری تاری کر لی ہاں جی بڑا دکھ ہوا ہے ہمارے علاقے میں اخبار وغیرہ تو جاتا نہیں مجھے تیسرے چوتھے روز ایک بندے سے خبر ملی تھی پتہ نہیں کہ کیا ہوا مجید بھائی کے ساتھ بہرحال یہ بات تو پکی ہے کہ وہ حادثے شادسہ نہیں تھا ان کو مارا ہے جی کسی نے کچھ دیر مجید کے بارے میں بات ہوتی رہی اس دوران میں ایک لڑکا چائے لے کر آیا ہنایت نے بتایا کہ یہ اس کا بھتیجہ ہے ابلے ہوئے انڈے کا نس اسم موں میں رکھنے کے بعد ہنایت علی نے چائے کا ایک ہنٹ لیا اور بولا کیا چیز ہے تمہارے پاس عمران نے بھی سرڑ کی نامکول آواز کے ساتھ چائے کی ایک طویل جسکی لی اور بڑی دینی آواز میں بولا ہنایت بھائی میری بات کا امکسانہ کرنا دراصل میں چاہتا تھا کہ اگر میری کلنقات بڑے بھائی صاحب میرا مطلب ہے کہ صدیقی صاحب سے ہو جاتی تو اچھا تھا ہنایت علی کی پیشانی پر ناگواری کی شیکن اکری تاہم اس نے اپنا کاروباری لحظہ پر قرار رکھا اور بولا تم کیا کہہ رہے ہوگے تمہیں میرے بارے میں مجید بیٹو نے بتایا تھا اگر اس نے بتایا ہے تو پھر یہ بھی بتایا ہوگے کہ صدیقی صاحب کے لیے جو کچھ خریدتا ہوں میں ہی خریدتا ہوں وہ خود اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ایسے کاموں میں نہیں پڑھ سکتے دراصل مجھے پتا چلا تھا کہ وہ آج کل جہلے میں ہی رہ رہے ہیں اس لیے یار تمہیں اپنی چیز پیچنی ہے یا صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑے وکر فوٹو اتروانی ہے اس بار انایت علی کا لہجہ قدر ساخت تھا ہو سکتا ہے کہ وہ فوٹو اتروانے پر بھی تیار ہو جائیں عمران نے بتیسی نکالی اس کے انداز میں غیر معمولی اعتماد تھا اس انداز کی وجہ سے انایت علی نے اپنی بڑی بڑی پرستار آنکھوں سے ایک بار پر عمران کا تنقیدی جائزہ لیا اور قدرے چونکے ہوئے لہجے میں بولا لیکن پتا تو چلے تمہارے پاس مال کیا ہے میں تو چاہتا تھا کہ مال بھی بڑے بھائی صاحب کو ہی دکھاؤں لیکن چلو کوئی بات نہیں آپ بھی تو بھائی صاحب ہی ہیں وہ دہاتی انداز میں بولا اس نے پری گرب چادر کے اندر ہی اندر رازداری سے ہاتھ کھومایا اور بغلی جیم میں سے ایک چیز نکال کر باہر رکھ دی یہ بڑی احتیاط سے ایک فلالین کے کپڑے میں لکھٹی گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے یہ ایک آٹھ پیس تھا دراصل یہاں آنے سے پہلے عمران نے یہ تھوڑی سی تیاری کی تھی اس میں دو تین چیزوں کا حصول بھی تھا ایک تو یہی پیس آف آٹھ گندارہ تھا یہ تقریبا نو انچ لپا شیر کا خوبصورت مجسمہ تھا اس پر سونے کا پانی پھیرا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں پتریوں کی جگہ تو چھوٹے نگینے تھے شیر کی دم کا آخری حصہ امتداد زمانہ نے توڑ ڈالا تھا پھر بھی یہ ایک خوبصورت پیس تھا کل میڈم سفورہ نے یہ پیس عمران کو کہیں سے لاکر دیا تھا عمران نے بڑی آجتگی سے فلالین کا نیلا کپڑا اشیاء کے مجسمت پر سے کسکایا جیسے شائقین کا اشتیاق بڑھانے کے لیے سٹیج پر سے آجتہ آجتہ پردہ اٹھایا جاتا ہے ملم کی زرد روشنی میں شیر کا مجسمہ آیا ہوا تو میں نے انائید علی کی آنکھوں میں غیر ممولی چمک اوبرتے دیکھی اس کے ہاتھوں میں لرزش نمودار ہوئی اور اس کی انگلیوں کو بے ساختہ مجسمی کی طرف بڑھتے دیکھا ایک قدرشناس نرمی کے ساتھ اس نے نوئچ لمبے مجسمی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا میں نے صاحب دیکھا کہ اس کی سانس کی لیہ چڑھ گئی ہے وہ رانکھوں میں دبی دبی بے تابی کروٹ لے رہی ہے اس نے اس بات میں سر ہی لایا پھر قریب رکھا ٹیم ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی تیز روشنی میں مہرانہ انداز میں پیستہ جائزہ لینے لگا کہاں کا ہے انائید علی نے پوچھا تخبائی کا ایک مقامی بندے سے خریدا ہے امران نے جواب دیا کتنے میں چھوڑوں گے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں جی ایسا گٹہ بار بار سامنے ہی آتا آپ انصاف سے جو دیں گے ہم لے لیں گے پھر بھی کوئی آئیڈیا تو ہوتا ہے نا بندے کا پچھلے سال ایسا ہی ایک گٹہ میرے چاچے کے پتر حاشم نواز نے بیچا تھا لاہور کے ایک خان صاحب کو وہ ببورے چالیس ہزار روپے میں گیا تھا چالیس ہزار یہ تو بہت ہے یار انایت علی نے کاروباری لہجہ اختیار کیا بہت تو نہیں ہے جی مسئلہ بس اتنا ہے کہ ہم انہوں پر لوگ ہیں آگے تک نہیں جا سکتے ہماری بہت بس آپ لوگوں تک ہوتی ہے ورنہ اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ جو سودہ آتا ہے ہزاروں میں اٹھاتے ہیں اور آگے جا کر لاکھوں میں بلکہ کبھی کبھی کروڑوں تک بھی چلا جاتا ہے غلط فہمی ہے تمہاری صادق محمد عمران نے اسے اپنا یہی نام بتایا تھا اب اتنی بھی لوٹ مار نہیں مچید ہوئی ہمیں سوترہ کے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں پولیس، کسٹرم اور ٹاؤٹ بغیرہ پتہ نہیں کس کس کی جیب گرم کرنا پڑتی ہے تب کہیں جا کر چار پیسے ہاتھ آتے ہیں اور اگر کہیں پکڑ دکڑ ہو جائے تو ساری اگلی پچھلی کمائی نکل جاتی ہے تم لوگ تو گرم چادر لپیٹ کر آتے ہو اور جیب کرم کر کے نکل جاتے ہو باقی ساری نصیبتیں تو ہماری ہوتی ہیں انایت کی لہجے نے عمران کو بھی لہجہ بدلے پر مجبور کر دیا ٹھیک ہے سیب جی یہ من مرضی کا سوتا ہے اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو رہنے دے ہم پھر بھی آپ کے خادم رہیں گے جب کوئی شہہات لگے گی آپ کو سلام کرنے آ جائیں گے لیکن یار اس اتنے سے گٹھے کے لیے چالیس ہزار تو بہت بڑی رقم ہے میں نے چالیس ہزار کب کہا ہے سیب جی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ایسا گٹھا پچھلے سال چالیس ہزار میں بکا تھا اب اگر آپ انصاف کی بات کرے تو اس کی قیمت پچاس سے کم نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک گٹھا نہیں بالکل اسی سائز اور شکل کے آٹھ گٹھے اور ہیں آٹھ گٹھے انایت علی کی آنکھ کے حیرت سے پھیل گئی اسی لیے تو سرکار آپ سے کہا تھا کہ بڑی سرکار سے بات کرا دیں یہ ساڑھے چار پانچ لاکھ کا سودا ہے اگر ہم خوش ہو کر جائیں گے تو پھر بھی آپ کی خدمت کرتے رہیں گے باکہ گٹھے کہاں ہیں انایت علی نے اپنے آواز کے لردش و قابو پانے کی کوشش کی وہ پاس تو نہیں ہے یہ شیمپل آپ کے سامنے ہے باکی بھی بلکل اسی طرح کے ہیں بس چھوٹی موٹی ٹھوٹھ ہے سب میں انایت علی چند سیکنڈ تک پر سوچ انداز تھے اپنا گھڑا سا سر ہلاتا رہا وہ اب اس لتیجہ پر پہنچ گیا کہ بڑی سرکار سے رابطہ کرنا ضروری ہے اس نے عمران سے دو تین سوال بزیر پوچھے پھر موبائل فون نکالا اور ابرار صدیقی کا نمبر ملایا وہ ابرار سے بات کرنے لگا اس نے ابرار کو ہماری آمد کے بارے میں بتایا ہمارے نام بتائے اور ہماری مال کی تفسید بتائے جی ہاں جی جی کہتے ہیں آٹھ بھی سور بھی ہیں بلکل یہی سائز ہے ایک ہی سور سے ملے ہیں جی جی قیمت زیادہ بتا رہے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں انایت علی نے پانچ دس منٹ خاموش رہ کر دوسری طرف سے دی جانے والی ہدایت سے پھر بولا ٹھیک ہے جناب میں لے کر آتا ہوں ان کو ایک گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں اوکے جی خون بند کر کے وہ بولا صدیقی صاحب عام طور پر اس وقت ملتے نہیں لیکن آج جلدی گھر آگئے ہیں میرا خیال ہے کہ میں چلنا چاہیے ٹیکسی پکڑنے اور وہاں پہنچنے میں ایک گھنٹہ تو لگ ہی جانا ہے کچھ ہی دیر بعد ہم انایت علی کے گھر سے روانہ ہو رہے تھے ہماری کار انایت علی کے دروازے سے بس پندرہ بیس قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی مگر ہم اس کے پاس سے بیگانوں کی طرح گزر گئے عمران کیا کرنے جا رہا تھا اس بارے میں اس نے کچھ مجھے نہیں بتایا تھا کچھ نہ کچھ بتایا بھی تھا میں اس کے بیمار خوبی ذات شراکت کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا میری بیماری کو حقیقت کا رنگ دینے کیلئے اس نے میری کلائی کی ایک برین میں کینولا بھی لگوا رکھا تھا اسے پٹیوں سے میری کلائی کے ساتھ چھپکایا گیا تھا اس سے ظاہر کرنا مقصود تھا کہ مجھے ہسپتال میں انجیکشن وغیرہ لگتے رہے ہیں اس کے علاوہ عمران کے پاس تقریباً پانچ اچ لمبا سٹائلی سے سگرٹ لائٹر بھی تھا مجھے پتا تھا کہ عمران بہت کم سگرٹ پیتا ہے اور مستقل طور پر لائٹر وغیرہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے اب اگر یہ لائٹر اس کی جیم میں موجود تھا تو اس کی کوئی خاص مجا تھی ہم تقریباً دو فرلانگ تک پیدل ہی چل کر شہر کی اس نواہی بستی سے نکل آئے وہ سڑک پر سے ٹیکسی لے لی اس ٹیکسی نے آدھے گھنٹے میں ہمیں ہمیں ہمارے جانے پہچانے علاقے میں پہنچا دیا یہ وہی فردوس پلازہ والا علاقہ تھا اپراد صدیقی کا لیکسری فلیٹ اسی پلازہ میں تھا یہی سے ہم نے صدیقی سے چند روز پہلے مجید مٹھو کا پیچھا کیا تھا اس وقت ہم نے اس پلازہ کو صرف دیکھا تھا آج ہم اس کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار تھے اب رات کے قریباً بارہ بچ چکے تھے کڑکتی سردی میں سڑک سنسان نظر آ رہی تھی انائے دھنیوں میں لے کر اس شاندار عمارت میں داخل ہوا اور بزریہ لیفر چوتھی منزل پر آ گیا ایڈو کیٹ ابرار صدیقی کا فلیٹ اسی فلور پر تھا اس فلور پر داخل ہوتی ہی ہمیں ایک سپورٹی گارڈ کا سامنا کرنا پڑا دوسرے گارڈ سے فلیٹ کے آپلوسی دروازے کے سامنے ملاقات انائے دلیم ہمارے ساتھ تھا اس کے باوجود میٹل ڈیڈیکٹر کے ذریعے ہمیں چیک کیا گیا اور جیبیں وغیرہ ٹٹونی گئے آخر ہم تین بیٹرونز والے اس پلسی فلیٹ میں داخل ہو گئے کھڑی ناک اور رکابی آنکھوں والا ایک خطرناک سلط شخص نے ہمیں نشست گاہ میں بٹھایا باجزہ معلوم ہوا کہ یہی صدیقی کا خاص کاریتہ سلطانہ ہے وہ بہت چوکس و تیز ترار شخص دکھائی دیتا تھا مجھے اس کے جسم سے عجیب طرح کی بھو نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے وہ انسان نہ ہو کوئی جانور ہو ہمارے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوگی تھوڑی دیر بعد ہم نے ابرار صدیقی کو اندر داخل ہوتے دیکھا ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے ابرار صدیقی ایک تنمت شخص تھا اس نے ایک طرف سے ماغ نکال کر بال بنائے ہوئے تھے تاہم داری خدرو نکھائی دیتی تھی اور خاصی لمبی تھی وہ پتلین کمگو پتلون کمیس میں تھا عمر یہی 45 سال رہی ہوگی اس کے ہاتھوں میں نہای چمکتے دانوں والی ایک چھوٹی سی تصویبی تھی جو اس نم سے محصافحہ کرنے کے بعد سامنے شیشے کی دپائی پر رکھ دی انہائیت علی نے بڑے معدب انداز میں ابرار صدیقی سے ہمارا تعریف کرایا اس دوران میں ابرار صدیقی بس اپنا سر ہلاتا رہا وہ کچھ جگ جگ دکھائی دیتا تھا آنکھیں بھی سرخی مائل تھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی یہ کیفیت موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہے وہ کمل پر فریفتا تھا اور اس سے شادی کرنے کی پوری پلاننگ کر چکا تھا مگر اب اس کی یہ ساری پلاننگ ملیا میٹ ہو چکی تھی جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا تھا کمل اپنی والدہ سمیت مبوش ہو چکی تھی اور تو اور کمل کا بھائی قادر بھی ہاتھوں سے نکل چکا تھا تعریف ختم ہوا تو ابرار صدیقی نے اپنی گوندار آواز میں ہم سے دو چار سوال پوچھے امران ان سوالوں کے لئے پوری طرح تیار تھا ابرار کا اہم سوال یہی تھا کہ مجید بیٹھو سے ہمارا رابطہ کب اور کہاں ہوا تھا امران نے اس کا تسلی مخش جواب دیا ابرار نے ہمیں بیس دکھانے کے لئے کہا امران نے ایک بار پھر دبے دبے جوش کے ساتھ گرم چادر کے اندر اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور جڑاؤ شیر کا مجسمہ فلالین کے کپڑے سے نکال کر ابرار صدیقی کے سامنے کر دیا ابرار نے بظاہر عام نظروں سے مجسمے کو دیکھا مگر اس کے چہرے پر شوک کی ایک چمک اپنی تھی وہ کوشیدہ نہیں رہ سکی وہ ماہرانہ انداز میں پیس کے زیرو بم پر انگلیاں چلا کر دیکھتا رہا تب جیب سے اینک نکالی اور اپنا روح پروشنی کی طرف کر کے نزید باریک بینی سے اس کے جائزہ لینے لگا مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ہمارے لئے کسی طرح کا تعلق کرے گا لہٰذا جب اس نے ملازم کو چائے کا کہا تو یہ تھوڑی سی حیرت ہوئی اس کے ساتھ ہی احساس بھی ہوا کہ اس گھٹے یا پیس کی اصل قدروں قیمت بہت زیادہ ہے این ممکن تھا کہ جس چیز کا سودا ہم سے چاریس پن تالیس ہزار میں کیا جا رہا تھا وہ آگے چل کر دس پندرہ لاکھ یا اس سے بھی کہیں زیادہ کی قیمت پاتی اسی دوران میں براد صدیقی کے بیش قیمت موبائل فون پر کھال آ گئی اس نے کال رسیب کی اور مدھم آواز میں بولا جی حضرت اس کا انداز مطبانہ تھا قیافہ لگایا جا سکتا تھا کہ دوسری طرف ابرار صدیقی کا وہی پیرو مرشد ہے جس کا تذکرہ مجید اٹھو نے اپنی موت سے قابل کیا تھا ابرار صدیقی کہہ رہا تھا جی حضرت تلاش تو ہو رہی ہے جی پوری کوشش کر رہے ہیں بس آپ اسی دعا کیجئے گا جی ہاں جی ہاں بھائی کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا وہ سب اکٹھے ہی نکلے ہیں کہیں نہیں حضرت سرائیہ میڈم خود تو ایسا نہیں کر سکتے کم از کم میری عقل تو یہی کہتی ہے یہ کوئی تیسری پارٹی ہے جی پھر ابرار صدیقی بات کرتے کرتے دوسرے کمرے میں چلا گیا اس کے بولنے کی بس مدھم سی آواز اب تک موٹتی رہی الفاظ اب سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اس عمر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ایڈومیڈا پولانا ابرار صدیقی صاحب اپنی گنگوشتہ محبوبہ تک محبوبہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے پیرو مرشے صاحب تھے لگتا تھا کہ اس پیرو مرشے صاحب کو ابرار صدیقی کی زندگی میں خاصل خاص اہمیت حاصل ہے نشیسگاہ کی دیوار پر نہایت ٹیمٹی فریم میں ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی یہ ایک پچاس پچپن شالہ شخص کا لمبی داری تھی لیکن ساتھ ٹائم بھی لگا رکھی تھی اس کی بھویں غیر ممبولی طور پر گھنی تھی اور ان بھووں کے نیچے لمبوتری آنکھوں میں خاص چمک تھی میں نے نہایت مدھم آواز میں انائت علی سے پکچھا کہ یہ کون ہے یہ حضرت صاحب ہے پڑے صاحب کے مرشد اس نے سرگوشی میں جواب دیا حضرت صاحب کے ہاتھ میں چاندی کا ایک نفیس سا کڑا نظر آ رہا تھا ایسا ہی کڑا ابھی میں نے عبرار صدیقی کی کلائی میں بھی دیکھا تھا دو چار منٹ بعد عبرار صدیقی واپس آ گیا وہ اب قدر پرسکون نظر آتا تھا اس نے پوری توجہوں کے ساتھ نو عدد گٹوں کے بارے میں ہم سے بات جیس شروع کی عمران نے یہ کہہ کر عبرار صدیقی کی دلچسپی میں اضافہ کیا کہ اس کے پاس ایک قدیم سطوپہ کا ٹوٹا ہوا حصہ بھی ہے اس قریباً چار مورپہ فٹ کے ٹکڑے پر تصویرے کو نیتا ہے اور بھی یہ ٹکڑا بھی نہایت مناسب قیمت پر اس کے حوالے کر سکتا ہے چائے کے بعد عبرار صدیقی نے انایت علی کو تو واپس روانہ کر دیا تاہم عمران کے ساتھ اس کی بے تکلف گفتگو جاری رہی عبرار صدیقی جیسے نہایت خاک شخص کو مطمئن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا مگر عمران یہ کام بھی بخوبی کر رہا تھا نو عدد گھٹوں کی قیمت کے بارے میں بھی عمران نے تقرار کا انداز اختیار نہیں کیا اور بڑے کھلے دل سے یہ معاملہ عبرار صدیقی کی سواب دیت پر چھوڑ دیا اس نے کہا سیب جی ہم غریب لوگ تو بس عزت کے بھوکے ہوتے ہیں آپ نے جو عزت دی ہے اس سے پیسے پورے ہو گئے ہیں پاکی سودے میں چالیس پچاس ہزار اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑھنا بھی کیا تھا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ نو گھٹے موجود ہی نہیں ہیں بس ایک ہی گھٹا تھا جو عمران نبونے کے طور پر یہاں لے کر آیا تھا اور یہ بھی عبرار صدیقی کو شیشے میں اتارنے کا ایک حربہ تھا جو پروگرام ہم تیہ کر کے نکلے تھے اس کے مطابق ہمیں یہاں عبرار صدیقی کے شاندار اپارٹمنٹ میں رات گزارنے کی کوشش کرنا تھی مجھے ایک مریض کی حیثیت سے اپنے ساتھ لانے کا مقصد بھی یہی تھا میرے لئے عمران کی ہدایت تھی کہ جب ہم یہاں جانے والے ہوں گے تو میری طبیعت اچانک خراب ہو جائے گی سر شدت سے چھکرانے لگے گا مجھے کچھ دیر آرام کی ضرورت پڑے گی امید تھی کہ اس موقع پر عبرار صدیقی اخلاق کا مظاہرہ کرے گا اور ہمیں اتنی رات کے جانے سے روک لے گا لیکن بیواری کے بہانے کی نوبت ہی نہیں آئی باتوں ہی باتوں میں رات کے دوبت گئے باہر موسم بھی سخت سر اور عبر عرب تھا کہے بگاہے چھیٹے بھی پڑھنے لگتے تھے عبرار صدیقی کو گوارہ نہیں ہوا کہ ہم اتنے قیمتی گھٹے کے ساتھ اتنی رات کے واپس جائیں اس نے رات کا باقی حصہ ہمیں فلیٹ میں گزارنے کی آفر کی جو عمران نے دو بار انکار کرنے کے بعد بڑی انکساری سے قبول کر لی رشید گاہ کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ اس اپارٹمنٹ کے مہمان خانے کے طور پر استعمال ہو سکتا تھا یہاں بھی قالیر موجود تھا ٹی وی گیس سیٹر اٹیج بات اور دیگر سکھوٹے بھی مہیا تھی اس کمرے کی ایک دیوار پر بھی حضرت جی کی بڑی سی پورٹینٹ آویزہ تھی ایک ملازم نے ہمارے سونے کا انتظاب کر دیا ہم ڈبل میٹ پر ایرانی کمبل اور کر لیٹ گئے مگر سونا کس کافر کو تھا ہم یہاں جاگنے کے لیے آئے تھے میں جانتا تھا کہ اب اس مشن کا اہم ترین مرحلہ شروع ہونے والا ہے وہ نایاب فاسٹنگ گھتا اسی اپارٹمنٹ میں کہیں موجود تھا جس کے لیے بہت سے لوگ دیوانے ہو رہے تھے وہ دو فکر طویل گھٹا انہی دروں دیوار میں کہیں چھپایا گیا تھا اور ایسے اچھے طریقے سے چھپایا گیا تھا مجید مٹو دو پار بھرکو کوشش کرنے کے باوجود ناکام رہا تھا مجید مٹو ایسے معاملوں میں نہایت باہر سمجھا جاتا تھا امران کو میڈم سے معلوم ہوا تھا کہ مجید ایک خاندان نقب زند تھا کسی چار دیواری میں گھس کر وہاں سے کسی شیئے کو نکال لانے میں اسے ملکہ حاصل تھا اس نے اس اپارٹمنٹ میں خوب تنگو دو کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی کھیڑکوں سے باہر سرد ہوا کا شور تھا اس اپارٹمنٹ کا نہایت خطرناک رکھوالا سلطانہ ہمارے کمرے سے باہر موجود تھا اور جاگ رہا تھا اس کی صورت دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ باوقت ضرورت وہ ہر بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتا ہے فضاء میں سنسلی سی تیرنے لگی میں نے مدھم آواز میں پوچھا اب تو بتا دو کہ کیا کرنا ہے بس تیار ہو جاؤ وہ جوشیلے انداز میں بولا ابھی تھوڑی دیر میں مقامی فائر برگیٹ کو فکر کرنا ہے کہ پھر دوست پلازہ کے ٹاپ فلور پر رہیشی اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی ہے یہ جھوٹ بولنے کا مقصد یار جھوٹ کون بول رہا ہے سچی سچی بات کریں گے مگر آگ کہاں ہے آگ بھی لگ جائے گی یار اتنے بیتاب کیوں ہو رہے ہو اور یہ بھی کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ آگ لگنے کے بعد ہی فائر برگیٹ کو اطلاع دی جائے اکثر فائر برگیٹ والے لیٹ ہو جاتے ہیں اس لئے سیانے لوگ پہلے ہی فائر برگیٹ کو کال کر لیتے ہیں امران کی باتوں پر ہسی تو نہیں آسکتی تھی تاہم مجھے اس بے پناہ اعتماد کا اظہار ضرور ہوا تھا جو وہ نہایت پر خطر لمحات میں بھی اپنے اندر وجود رکھتا تھا اور اس کا یہی غیر معمولی اعتماد تھا جو مجھ جیسے ماتے شخص کو بھی اب تدریج ایک نئے سانچے میں اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اب مجھے بھی اس سنسلی خیزی میں کچھ لیوتف آنے لگا تھا اس نے مجھے سرگوشیوں میں کچھ ہدایات دی یہ ہدایات سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی وہ باوقت ضرورت واقعی شاتر ہو جاتا تھا اب بھی وہ ایک ناہیت مولد قسم کا قدم اٹھانے جا رہا تھا میں نے پر اندیش لہجے میں سرگوشی کی لیکن امران یہاں عیدگر بھی تو اپارٹمنٹ ہیں اگر کسی دوسرے اپارٹمنٹ کو نقصان پہنچا تو یار فائبر گیپ والے آگ جانے کے لیے آتے ہیں کوئی لگلی ڈانس تو پیش نہیں کرنا ہوتا انہوں نے پھر بھی اگر دھوڑا بہت مقصان بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہاں کوئی جانے نقصان نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم ہونے بھی نہیں دیں گے موسیقی موسیقی